شیحاب چطور جو ہے کیرل سے ایک بندہ حج کیلئے نکلا اور نکلنے کے بعد جیسی پیدل حج کیلئے جا رہا ہے جانے کے بعد اب میڈیا پر اس کے جائز ناجائز کے فتوے یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اس کے پیدل حج کو ناجائز اور اس پر کلام کر رہے تو آیا اس کا پیدل حج کیلئے جانا حضروع شرع درست ہے کئی لوگوں نے سوال کیا کئی لوگوں نے جیسے خوصص سے محمد عاقب نے بھی کیا منگرور پیر سے ایک عالم دین نے کیا اور یوتمیل سے ناندر سے علاقے سے کئی لوگ سوال کر رہے اور احادیث بھیج رہے کیا یہ احادیث درست ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کی ممانیت کی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پیدل حج کیلئے جا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ اگر قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حج آیت نمبر ستائیس پارہ نمبر سترہ سورت نمبر بائیس رکو پارہ گیارہ اور سورت رکو جو ہے وہ چار ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتوکہ رجالہ کا یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدل حج کا بھی تذکرہ کیا پیدل آیت قرآنی بتلاری ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پکاریئے وہ تفصیلی روایت ہے مجھے سریعت میں نہیں جانا ہے حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے جیسے ہی حرم پاک کے سامنے صفہ ہے صفہ جو پہاڑی ہے وہاں چٹان ہے اس چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے صدا لگائی تھی جو اللہ کا حکم دا وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج لوگوں کو حج کیلئے پکاریئے بلائیئے تو اس میں یہ اتوکہ رجالل کہ لوگ پیدل چڑھ کر آئیں اگر پیدل حج کی ممانیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ اتوکہ رجالل نہیں کہتا کہ لوگ پیدل آئیں گے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِنِ يَعْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيق بھی کہا دور دراز سے جو اُٹنیوں پر چل کر آئیں گے وہ اُٹنیاں اتنی لاخر اور دبلی ہو جائیں گی ان کے چلنے کی وجہ سے تو دو چیزیں سوار ہو کر بھی آئیں گے پیدل بھی آئیں گے یہی وجہ ہے حضرت نبینا آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پا پیادہ چالیس حج کی انبیاء نبی پیدل حج کی حضراء صحابہ نے تابعین نے تبی تابعین نے پیدل حج کی اور پیدل حج کا بڑا ثواب ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا کریں لیکن اس میں ایک اور بار بتلاو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عبران میں آیت نمبر نائنٹی سیون ستانوے پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَاعِ الْيْسَبِيلًا اس میں مَنِسْتَتَاعِ الْيْسَبِيلًا سبیلہ سے کیا مراد ہے امام ابو عیسیٰ ترمیدی نے ترمیدی شریف میں حدیث نمبر آٹھ سو تیرہ پر زاد و راحلت یعنی سفر کا زاد اور راحلہ جو ہے توشہ وغیرہ اور اس کے آنے تک آل و اولاد بیوی بچوں کیلئے پورا خرچ اگر ہو تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے جو اس جگہ جانے کی استطاد رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تو زاد اور راحلہ یہ کیا ہے حج کے فرائض میں سے آنے تک اب اللہ نے جس کو استطاد دی جیسے شہاب چطور جو ہے صاحبِ استطاد تھے لیکن وہ پیدل حج کے لیے کیوں نکلا اس کا کہنا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے مججد تک پیدل نماز کے لیے جانے میں کتراتے تو ان کے لیے میرا یہ سبق ہے کہ میں کیرل سے آپ دیکھئے معمولی بات نہیں ہے ہندوستان سے سب سے پہلے پاکستان جانا پھر اس کے بعد افغانستان ازبقستان ایران ایرہ اور مکہ مدینہ اور بعض جگہ اور کئی ممالک لگتے ہیں اب اتنا لامبا سفر پیدل جانا تو امام بات نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جیسے ایک عورت امام ابو عیسیٰ ترمیدی نے ترمیدی شریف میں کتاب الحج میں ایک روایت ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیے اور آنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے انی نظر میں نے نظر مانی کہ پیدل حج کے لئے جاؤں فرلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرے اس عمل سے بے نیاز ہے کیوں اس لئے کہ عورت کا پیدل حج کو جانا بغیر محرم کی یوں بھی ناجائز اگر پلین سے بھی جائے سواری سے بھی جائے لیکن محرم نہ ہو تو حج فرضی نہیں چاہے وہ کتنی بھی نظر مانے تو عورت تھی اس لئے اللہ کے نبی نے ممانیت اور پھر ایک بڑے شخص نے اور تیسری روایت ایک کمزور لاکر جو چل نہیں سکتا وہ پیدل حج کیلئے نکر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ان تینوں کو منع کیا ورنہ پیدل حج کیلئے جانا جائز ہے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے جیسے شہاب بھائی پیدل نکر رہے تو لوگ ان کے راستوں میں پھول بچھا رہے ہزاروں لاکھوں روپے اب وہ اسراف ہے وہ عمل ناجائز یا پھر کئی عورتیں پھول ڈال رہی نامہرم ہے جائز نہیں یہ عمل جو اعمال جو اس کے ساتھ کیے جارے اس عمل کو روکا جائے ورنہ پیدل حج کیلئے جانا کوئی گناہ نہیں ہے جا سکتے جائز ہے اور اس کا بڑا سواب ہے اگر کوئی جوان ہے استطاعت رکھتا ہے تو جا سکتا ہے موسیقی